دلتوں کے نام پر اس دیش میں خوب سیاست ہوئی یہاں تک کہ پوری کی پوری سیاسی پارٹیاں کھڑی ہو گئی سالوں سے سیاسی دل دلت ووٹ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کے لیے تمام طرح کی قواعد ہوتی رہی ہے لیکن آج کی تاریخ میں دیش کی سب سے بڑی پارٹی نے دلتوں کے ساتھ لنچ کا پروگرام چڑھا ہے ساماجک سمرستہ کے نام پر بی جے پی کا یہ دلت بھوج کیا دو ہزار انیس میں اس کی ستہ کو قائم رخمانے میں کامیاب ہو پائے گا اسی پر ہے ہمارا آج کا ایجنڈا تھوڑی دیر میں یو پی کے سی ایم یوگی آدت تینات کیمپیر گنج پہنچنے والے ہیں آپ کو بتا دے کی کیمپیر گنج کے ہر نام پر گاؤں میں سی ایم یوگی آدت تینات ہم بیٹ کر کی پرتیمہ کا ناورن کریں گے اور پھر ایک دلت سہبوج میں شامل بھی ہوں گے بتایا جارہا کہ اس سہبوج میں تقریباً دس ہزار لوگ شامل ہوں گے اور اس تصویر پر بھی نظر ہماری بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آج کے ایجنڈے میں ہم اسی بات پر اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ چرچہ بھی کریں گے کہ آخر دو ہزار انیس کا کہیں یہ ماسٹر پلان تو نہیں تو سی ایم یوگی آدت تینات آج کیمپیر گنج میں دلت سہبوج میں حصہ لیں گے لیکن اس سے پہلے بی جے پی کے تمام نیتا اس طرح کی دعوتوں میں شامل ہوتے رہے ہیں بی جے پی ادھیکشہ میں شاہ سے لے کر کیندری ہے منتری جو تمام طرح کے رہے ہیں دیش کے کونے کونے میں جہاں بھی جا رہے ہیں دلتوں اور آدیواسیوں کے گھر رک رہے ہیں تو وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے شیرش نیترتو کی طرف سے یا دیش ہے کہ نیتا نہ صرف سرکار کی اپلبدیاں بتائیں بلکہ سماج کے نچلے طبقے کے ساتھ وقت بتا کر پارٹی کو ان سے جوڑیں اسی کرم میں تمام نیتا دیش بھر میں گھوم رہے ہیں سینئر لیڈرز بھی دلتوں کے گھر جا کر کھانا کھا رہے ہیں بی جے پی دیش کے سب سے پچھڑے طبقے کے ساتھ خود کو کیسے اور کتنا جوڑ پائے گی اسی کو لے کر ہماری آج کی بحث ہے تو یہ چھے تصویر آپ کے سامنے یہاں موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کیا یہ دو ہزار انیس کا ماسٹر پلان ہے یا واقعی بی جے پی کا جو دلت پریم ہے وہ یہاں پر سامنے آتا ہے پر کیا صرف کھانا کھانے سے ہی دلت کی تصویر بدلے گی یا واقعی زمینی سر پر ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا ودان سبح چناؤ لوگ سبح چناؤ کیا صرف اس کے تحت ہی نے سادھا جا رہا ہے اور دو خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ چچا میں شامل ہو رہے ہیں انٹرڈکشن آپ کو دے دیتے ہیں ہمارے ساتھ ممبئی سے بی جے پی نیتا شاہن آئن سی جی موجود ہیں اس کے علاوہ کانگرس نیتا ہمارے ساتھ روہن گپتہ حمد آباد سے موجود ہیں آپ دونوں کا ہی سواگت ہے لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ آپ دھیان سے دیکھیں اور اس رپورٹ کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگائیے کہ واقعی کہیں یہ دوہزار انیس کا ماسٹر پین تو نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چھپا ہے اس کے پیچھے یہ چھے تصویریں صرف نیتاؤں کے کھانا کھانے کی نہیں بلکہ ان کے بڑے سیاسی مائنے ہیں ان کے پیچھے بڑا سیاسی میسیج ہے جو دیش کی ستہ روڑ اور آج کی تاریخ میں سب سے بڑی پارٹی دینا چاہتی ہیں بی جے پی کے راشتیہ دیکشہ ہمیں شاہ سے لے کر تمام سینئر کابنٹ منتریوں کے لنچ کی یہ تصویریں دلتوں اور آدیواسیوں کے گھر کی ہیں بیتے دو ہفتوں کے دوران دیش کے کسی نہ کسی کونے میں بی جے پی کے تمام نیتا اس طرح کے کاریکرموں میں دکھتے رہے ہیں جو ہمارا پارٹی کا یاترہ چل رہے ہیں پارٹی ہے دیکشہ اور منتری ہم سب لوگ جہاں بھی جا رہے ہیں ایک کاریکرتہ کا گھر میں ہے نہیں تو ایک پریوار کا گھر میں ہے نہیں تو کوئی سادھارن بستی میں جا کے کھانا کھانا وہاں کستیتی دیکھنا لوگوں سے باتچیت کرنا ملنا جلنا ایک کاریکرم دیا ہے سادھارن کاریکرم ہے کوئی اس میں اور کوئی ادیش اور کوئی وشیشتہ نہیں کوئی دکھا ہو کے لئے نہیں یوپی کے سی ام یوگی آدھت تینات بھی اسی سلسلے کو اپنے سنسدیے شیطر میں آگے بڑھا رہے ہیں کیمپیئر گنج میں پہلے ڈاکٹر امبیٹکر کی مورتی کاناورن اور پھر دلتوں کے ساتھ سہبوچ کا پروگرام اسی کڑی کا حصہ ہے بی جے پی کی اس خوایت کے فوری مائنے تو یوپی کی گھٹناوں سے جوڑ کر لگائے جا رہے ہیں کچھ جانکار مانتے ہیں کہ یہ ڈیمیج کنٹرول کی کوشش ہے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے اصل میں یہ 2019 کا ماسٹر پلان ہے جس کی نیو دلت اور آدیواسیوں کے ووٹ پر رکھی جا رہی ہے 2014 میں ملے ہر ورگ کے جن سمرتھن کو بی جے پی بڑھانے کی قواید میں ہے بی جے پی اب صرف اوچ اور مدھم ورگ کی جماعت والی چھوی سے باہر نکلنا چاہتی ہے اور اپنی اسی کوشش میں بی جے پی کامیاب غوطی بھی دکھ رہی ہے یو پی میں بی ایس پی کا سوپڑا صاف ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بی جے پی کی طرف بڑی ماترہ میں وہ بوٹ آیا جو کبھی مایاوٹی کو جاتا تھا اور یہ اچانک نہیں ہوا اصل میں 2014 میں موڈی کے نام پر جاتی کے بندھن سے اٹھ کر لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا اور شاید تبھی بی جے پی کے رنیتی کاروں نے تھان لیا کہ اب بی جے پی کو اپنی پرانی چھوی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے ایسے میں پی ایم موڈی نے تین سالوں میں ایسی کوئی کسر نہیں چھوڑی جب انہوں نے خود کو دلیتوں کے ساتھ کھڑا نہیں دکھایا ہو کیش لیس ٹرانزیکشن آپ کا نام امبیٹکر کے نام پر بھیم رکھا دیش اور دنیا میں امبیٹکر کے سمارکوں کی سودھ لی امبیٹکر جینتی کو پہلی بار بڑے سر پر منایا گیا حالانکہ اونہ سے لے کر سہرانپور تک تمام ایسی گھٹنائیں بھی ہوئیں جب اپکش نے دلیتوں کے دمن کو لے کر بی جے پی کو گھیرا لیکن اس کا بی جے پی کے ووٹ پر اثر نہیں پڑا اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دلیتوں اور آدھیواسیوں کو لے کر چھوی بدلنے کا یہ جو ماسٹر پلان بی جے پی نے بنایا ہے وہ سرے چڑھ پائے گا بیو ریپورٹ زی میڈیا تو آج جیسی مدی پر ہم چرچہ کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کو انٹرڈکشن یہاں پر دے دیتے ہیں بی جے پی نیتا شائن آئن سی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ کانگرس نیتا روحن گپتہ دلت ورب کو ہمیشہ سے یہ پریشانی رہی ہے یا پھر یہ کہیے کہ ان کا ایک دکھ رہا ہے کہ جب جب چناو قریب آتے رہے ہیں تو سیاست کے طور پر ان کا استعمال تو ہوتا رہا ہے لیکن زمینی طور پر کبھی کسی نے ان کی تصویر بدلنے کی وہ پورزور کوشش نہیں کی جو ہمیشہ دعوی اور وعدے میں نظر آتا ہے تو سیدھے شبدوں میں کیا یہ کہا جائے دو ہزار انیس کا ماسٹر پلان سوینہ یہ کوئی راجنے تک مدہ نہیں ہے یہ کوئی الیکٹر آرل پولٹکس نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیشہ مانا ہے کہ دلت ہو شوشت ہو پیلت ہو کوئی بھی ورک تک ہمارا جو انتو دیا کا جو سکیم ہے ہم چاہیں گے کہ بھارت کے ہر ایک گریب کسان ہو یا کوئی بھی شیطر میں رہیں اور آپ نے یو پی کے بہت سارے اگزامپلز گنوائیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ امیشہ جی جو ہمارے پارٹی کے ادھیاکش ہیں انہوں نے نہ صرف ہر ایک دلت گھر میں جا کے انہوں نے ہر ایک ورک سے سمپرک کیا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کے صحیح میں پرابلمز کیا ہے اور جو آپ بات بات دکھا رہے ہیں کہ امیشہ جی ہو یا ونکہ نائیڈو جی ہو انہوں نے دلتوں کے ساتھ کیسے سمپرک کیا انہوں نے سمپرک نہیں کیا انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ ہمارے کونسے ایسے یوجنائیں ہیں جو وہاں ان کے پریوار تک پہنچ رہے ہیں کونسے ایسے کھامیاں ہیں ہمارے سرکار کے طرف سے بیما یوجنہ ہو انشورنس سکیمز پینشن سکیمز اجولہ یوجنہ لے کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مدرا بینکنگ یہ ہر ایک ورک سرگ تک پہنچنا چاہیے نہیں بلکہ شانہ جی آپ کی بارت اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ سوال صرف اس لئے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ بھی اس وقت کو جانتی ہوگی ہر کسی نے جس نے بھی سیاست کو دیکھا یا سمجھا ہے وہ بھی یہ جانتی ہوگی کہ ایک وقت وہ بھی رہا ہے جب بی جے پی کو کبھی دلت ورک کے ساتھ یا ان کے ہتیشی کے طور پر جوڑ کر نہیں دے کہاں موڈی سرکار آئی سطح میں ایک بڑا بدلاو ہوا اس کے بعد جاتی بندھن سے اٹھ کر لوگوں نے ووٹ یہاں پر دیئے یہ پھر ایک الگ تصویر یہاں بندتی ہوئی نظر ضرور آتی ہے روحن گوپتہ جی اگر بی جے پی کے تمام بڑے نیتا دلتوں کے گھر کھانا کھاتے ہیں ان سے اپنا جڑاو محسوس کرتے ہیں یا پھر ان کے لیے بڑے استر پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کانگرس کو کیا دکت اس میں آتی ہے کانگرس کیوں اسے صرف ایک دکھاوے کی طرح زمین میں تولتی ہے دیکھیں جو آپ کا ابھی ریپورٹ میں نے دیکھا اس میں ایک چیز ابر کر آ رہی ہے کہ بی جے پی کی کتھنی اور کرنی میں کتنا فرق ہے آج اس سرکار کو تین سال ہو گئے ہیں اور یہ ہم نے نہیں کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونا کی گھٹنا ہو سہارنپور کی گھٹنا ہو جہاں پہ دلیت اوٹپیڈن کے کتنے بڑے بڑے ماملے اس تین سال میں ہوئے ہیں آپ سرکاری آنکڑے دیکھیں تو ہر سال میں ان اوٹپیڈن کے ماملوں میں بیج پرتیشت کی دور پہ بڑھوٹی ہوئی ہے بھاجپا کی سرکار میں ہر نو منٹ میں بجے پی کے راج میں دلیت کے اوپر کہی نہ کہی کچھ نہ کچھ گلت چیزیں ہوتی ہیں میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر صحیح میں سرکار کی منشا یہ ہوتی تو کیوں پھر تین سال میں اتنی بڑی گھٹنائے ہوئی اتنی میں گجرات سے ہوں یہاں پہ اونا کا اتنا بڑا کانڈ ہوا آج تک اس کی ریپورٹ سبمیٹ نہیں کی گئی کہ اس کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کے اوپر کچھ ایکشن لی جائے تو صرف اب جب لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کھیں دلیت سماج ناراجے نیچے کا تپکہ بی جے پی سے دور جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ بی جے پی میڈیا مینجمنٹ میں ماشٹر ہیں دوہزار انیس ان کو سامنے دیکھ رہا ہے کیوں ان کو ان کے گھر پہ کھانے کی بات دوہزار سترہ مریاں دہی آپ کی نیتا بھی تو جاتے ہیں آپ کی بھی کئی دیگ جیسے ہیں جو دلیتوں کے گھر میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں دیکھئے میں یہ ہی بول رہا ہوں اس میں کچھ گلت نہیں ہے میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ گلت ہے یہ ویلکم چیز ہیں جانا چیز ہے اس سے آپ کا جڑاو بڑھتا ہے پر اس کے سامنے جو بڑے بڑے مددیں ہیں جس کے سامنے آپ کچھ نہیں کر پائیں پہلے آپ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ آپ سرکار میں ہیں صرف ان کے گھر کھانے جانے سے ان کے کندے پر ہاتھ رکھنے سے آپ کی سرکار آپ کو ایکسل لینا پڑے گا جو تمام گھٹنایاں سامنے آئے یا جس طرح سے کانون ویوستہ اُبھر کا سامنے آ رہی ہے سرکار کے سطح میں آنے کے بعد اسے بھرپائی کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں اس پر ضرور آپ سے ریاکشن چاہیں گے لیکن چندربان سنگھ جی کیونکہ آپ ایک دلت چنتک ہے آپ نے ستہ پاکش و پاکش دونوں کو سنا بہتر طریقے سے یہاں پر اپنی بات رکھ پائیں گے آپ کو لگتا ہے واقعی دلت ورگ سیاست کا ایک حصہ بن گیا ہے صرف کیونکہ ایک ماسٹر پلان کے طور پر کئی بار اسے دیکھا جاتا ہے اس لئے کھانا ان کے ساتھ کھایا جاتا ہے یا پھر واقعی لگتا ہے کہ اگر ستہ میں آپ مودی سرکار یوگی سرکار یہ تمام کیبنیٹ منتری یہاں پر ہیں تو کچھ تصویر میں بدلاؤ ہوگا میڈم پہلی بات تو آپ میرا نامت بگاڑیئے میں چندربان سنگھ نہیں ہوں میں چندربان پرساد ہوں چلی ماف کریں دوسری بات جو ریپورٹ آپ نے سو کے پہلے سو کے پہلے جو ریپورٹ آپ نے بنائی ہے وہاں ریپورٹ آپ کے اسٹوڈیو میں بنی ہے سر یہ بلکل ہمارے ڈیس پر بنی ہے اور ہم نے پوری طرح سے اسے بیلنس رکھنے کی کوشش کری ہے آپ اپنی بات یہاں پر ضرور سامنے رکھ سکتے ہیں جس طرح سے ریپورٹ بنی ہے وہ تو بیجی بی کا پرچار ہے اگر پرچار ہی ہوتا تو آپ کو یہاں پر کیوں بلاتے ہیں چندربان پرتاب جی اگر ہمیں بیلنس رکھنا ہی نہ ہوتا تو شاید ہمارے ساتھ نہیں ہوتی روحن بکتہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے اور اس ریپورٹ میں اس ریپورٹ میں آپ کو دکھانا چاہیے تھا کہ جو کرناتک کے شیرا رمیہ کرناتک کے یدروحپا ہے دلید گھر میں کھانا کھانے گئے تو ہوتل سے کھانا لے کر گئے سر آپ ہیں نا ہمارے ساتھ آپ کا پکش رکھنے کے لئے تب ہی تو آپ ہمارے ساتھ تم نے آپ کو اتنا سادر سمبان کے ساتھ یہاں پر بلائے آپ کی ریپورٹ ایک دم آپ کی ریپورٹ بی جی پی کا پرچار کر رہی سر اگر یہ بیجیتی کا پرچار کر رہی ہوتینا چندربان پرتاب جی تو ہم شائنہ انسی جی سے پہلا سوال یہ بلکل نہیں لیتے کہ کہیں یہ دو ہزار انیس کا ماسٹر پلان پر مجھے پرتاب بولیں میرا نام پرساد ہے میرا نام پرساد ہے پرتاب نہیں چل یہ ٹھیک ہے چندربان پرساد جی ٹھیک ہے رکھیں آپ اپنی بات ہاں تو گورکپور میں جب چیپ نیسٹر یوگی صاحب دلیت بستی میں جاتے ہیں تو اس کے پہلے دلیتوں کو سیمپو اور شابون بھیا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک سے نہا لو جب یوگی صاحب ان کو ویجیٹ کرتے ہیں تو ہر دلیت کو پکڑ کے رکھا گیا ہے پیچھے سے ایک آدمی پکڑا ہے میلائیں ہیں تو میلائیں پکڑی ہیں یہ ریپورٹ میں دیکھا نا جن آپ کو پسر آپ یہ آرو بہت غلط لگا رہے ہیں کہ ہماری ریپورٹ بیلنس نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ساتھ یہاں پر کانگریس سے نہ بیٹھے ہوتے ہمارے ساتھ بی جے پی سے شائعنہ نہیں ہوتی اور چندربان جی آپ ہمارے ساتھ یہاں پر نہیں ہوتے آپ اپنی بات رکھیں یہاں پر نہیں میں یہ کہا رہا ہوں آپ کو یہ دکھانا چاہیے تھا کہ یہ یوگی صاحب جب گئے تھے تو دلیتوں کو سابون اور سیمپو بھیجا گیا کہ آپ اس سے ٹھیک سے نہ لو اور دلیتوں کو چیئر پر بیٹھے تھے چیئر کے پیچھے سے لوگ پکڑ رکھے تھے کہیں اوٹ کر کے دلگی کو چھو لے دیں یہ دکھانا چیئر نا آپ کو تو آپ بتائیے نا سر چندربان جی آپ بار بار اسی بات میں آ کر ٹیک رہے ہیں شائعنہ انسی جی آپ سن رہی ہیں چندربان جی کو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے صرف سیاست کے طور پر دلیتورگ کو سادھا جا رہا ہے دیکھیں سیاست کوئی نہیں کر رہا ہے دلیتورگ سویم مایواتی جیسے بی ایس پی پارٹیز کو نکار کے انہوں نے جانا ہے کہ جو ویقتی یا جو دل راجنیتی کرتے ہیں پرگتی کے نام پہ ان کے ساتھ رہنا کتنا فائدے مند ہے اب آپ بولیں گے کہ دلیتوں کے لیے آپ کی سرکار نے کیا کی ہے ہم کوئی ٹوکن پروجیکس کی بات نہیں کر رہے ہیں اندو مل کمپاؤن پہ جو سمارک بننے والا ہے مومبئی میں کانگریس کے شاشنکال میں سدیوں سے انہوں نے یہ آشواسن دیا انہوں نے وائدے دیئے وہ وائدے نہیں نبھائے وہ بات ایک طرفہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کمیونٹی کے لیے کونسے ایسے مونیومنز یا میموریلز بنا رہے ہیں مونیومنز یا میموریلز بنا رہے ہیں لیکن صحیح معنی میں جو آپ چاہتے ہیں کہ دلیتورگ شکشت ہو سرکشت ہو آتما نربھر ہو تو موڈی سرکار کا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک ورگ تک سمیت نہیں ہے جب ہم جندن یوجنا کی بات کرتے ہیں کیا ہم سوچتے ہیں کہ دلیت کون مسلمان کون ہندو کون کیا ہم مدرہ بینکنگ کے لونز دیتے ہیں کیا ہم سوچتے ہیں کہ شیڈیول کاس کون دلیت کون اور باقی انیہ ورگ کون نہیں سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ سکل دیولپمنٹ کے نمیت ہم دیکھیں کہ لوگوں کو نہ صرف روزگار ملے لیکن دلیت بھی آنٹرپرنر بن سکے یہ سب ہی مولیم اور پالسی کسی شرمی سکتے ہیں کہ جب جب چناف قریب آنے لگتے ہیں تب تب یہی سیاسی تصویر سامنے آتی ہے اس پر بھی ریکشن آپ سے ضرور لیں گے روحن گوبتہ جی کیا کچھ آپ کی پرتکریہ ہے کیونکہ دلت کے گھر کھانا کھانا ان سے اپنا سکھ دکھ باٹنا ان کے دکھ جاننا یہاں پر غلط نہیں ہے نہ ہم سب اس میں کسی طرح سے کوئی انٹرفیرنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ہاں اسے سیاسی مول پر نہیں دیکھا جانا چاہیے یہ سب سے بڑی غلطی آتی ہے لیکن ستہ پکش ہو یا وپکش ہو جب بھی اس طرح کی تصویر سامنے آتی ہے تو سیدھے ہم اسے سیاسی سے جوڑ کر ہی دیکھتے ہیں کیونکہ جب گراؤنڈ لیول پر بات کرتے ہیں ہم دلت ور کے اجوال بھوشہ کی ان کے لیے تو پھر تب اس نظریے سے ہمیں کچھ بہت زیادہ خاص نظر نہیں آتا دیکھیں ابھی چندربان جی جب بول رہے تھے کہیں کہیں ان کا درد باہر آ رہا تھا ٹھیک ہے آپ نے ان کو بتایا کہ بھی یہ بیورو میں ریپورٹ بنی ہے جو بھی ہے کہیں کہیں یہ دلیت نیتاگ اگر یہ حال ہے تو آپ سمجھ سکتے کہ نیچے کے تپکے کے دلیت آدمی کے دماغ میں کیا چیز گزر رہی ہوں گی میں سمجھ رہا ہوں میں یہ نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو ان کے درد کے بارے میں بتا رہا ہوں میں ان کی بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں میری صرف اتنی کہنے کی چیز ہیں ابھی شاہینہ جی نے بات کی کہ جب تک آپ جمعینی سطر پر ہو رہے ہم لوگ کا جواب ہی نہیں دیں گے میں انہ کی بات کر رہا ہوں شاہینہ جی آپ اتنے سینئر لیڈر ہیں آپ بتائیں انہ کے کانڈ میں کیا ہوا اتنا بڑا وہاں پہ کانڈ ہو گیا وہاں پہ راستری نیت آگیا آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ایک طرف آپ کہیں پہ کچھ ایکشن نہیں لے رہے ہیں دوسری طرف آپ ان کے گھر پہ جانے کی بات کر رہے ہیں آپ ان کے میموریل بنانے کی بات کر رہے ہیں لوگ کیسے فروسہ کریں گے آپ کو آپ کا صحیح میں انتیو دائی کی بات ہو اگر آپ کے دل میں صحیح میں دلیت یا نیچے کے تپکے کے لیے پیار ہوتا تو آپ کو دو سال کے بعد یہ سب چیزیں یاد نہیں آتی اور آپ اپنی ایکشن سے اپنے کاریوں سے سماج کو خوش کر کے نہیں کہ مارکیٹنگ کے ذریعے جب چندربان جی اپنی بات کر رہے تھے میں ایک ہی چیز دیکھ رہا تھا کہ جس پرکار کا درد ہے جتنی چیزیں ہیں آپ ان کے گھر جا رہے ہیں کھانا بھار سے مانگوار رہے ہیں آپ ان کو مل رہے ہیں سابون اور تیل ان کو دے رہے ہیں آپ کیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں میرا سیمپل سوال ہے نہیں آپ انا کی بات کیجئے انا میں کونسا ایکشن لیا گیا مجھے صرف اتنا جواب دے دیجئے مجھے اور کچھ نہیں جاننا ہے اتنا بڑا کانڈ ہوا انا میں آپ کی سرکار نے کیا کاریوائی کی سبینہ جی کیا میں جواب دے سکتی بلکل بلکل دیجئے سب سے پہلے مجھے نہیں پتا ہے کہ پورے سنمان کے ساتھ میں چندربان جی کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہاں سے انہوں نے یہ جانکاری لی کہ باہر سے ریسٹرون سے کھانا لیا کوئی بھی نیتا اتنا مرک نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ وہ فوٹو اپرچونٹی کے لیے ہی جا رہا ہے جیسے کہ آپ بول رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ وہ باہر سے کھانا لے کے وہاں بیٹھیں گے تاکہ یہ بہت ہی بڑا ایک ایسے انیائے ہو اور اپمان ہو دلتوں کے پورے کوئی نہیں کرے گا اور جو کرنا ہے تھا یا کرنا ہے تو نیت نیتی میں کھوٹ وہ جنتا جانتی ہے بھارتے جنتا پارٹی کو سویکار نہیں کرتی چلے ٹھیک ہے بدلتے وقت کے ساتھ اور بھر کا سامنے آئی ہے یہ ضروری نہیں ہے جو تمام راجنیتک پاتیاں دکھاوے کے طور پر اگر کرتی ہیں یا پھر لگتا ہے دلت سماج کو کہ وہ ہمارے دکھاوے کے لیے کر رہی ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ جائے بدلتے وقت کے ساتھ دائرہ بدلہ ہے سوچ بدلی ہے چندربان جی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اب اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی ورگ کو سادھنا اور اگر ہم دلتور کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بورٹ بینک کے لحاظ سے اسے بہت زیادہ خاص مانا جاتا ہے اور جب جب چناف سامنے آتے ہیں تو اس طرح کی تصویر سامنے آنی لازمی ہو جاتی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک سوچ میں بھی بدلہ آیا ہے حالانکہ درد کے ساتھ آپ کا غصہ ضرور یہاں سامنے آیا دیکھیں میں پچیس سال سے رائٹنگ کر رہا ہوں میری رائٹنگ آپ دیکھ لیجئے میں بینا ایویڈنس کے کوئی بات نہیں باتا ایسا کاؤنس آخبار ہے جس نے یہ نہیں چھاپا کہ یدروپا جی ہوتل چھے کھانا مانگوا کے دلی دہر میں کھانے کلے گئے اور دوسری بات بار بار یہ کہا جا رہا ہے آپ پھر گھوٹ میں بھی کھا گیا تھا بی جے پی کی پرتنیزی بھی کہہ رہی ہے کہ دلیتوں نے جو ہے اوٹ دیا کافی ادھر بی جے پی کو مائیواتی کی پارٹی کو ڈالیتوں کی عبادی 21 پرسنٹ ہے تو یہ 22 پرسنٹ اوٹ کہاں سے آگیا اگر دلیتوں نے بی جے پی کو اوٹ دے دیا تھا تو یہ کہاں سے آگیا جوٹ بول رہا ہے تو یہ اس طرح کا پرچار جو ہے جو کرتے ہیں کہ سارے لوگوں نے دیا دلیتوں نے بھیجے دیا مائیواتی کو چھوڑ دیا مائیواتی کا سپلاہ ساپ ہو گیا 22 پرسنٹ اوٹ مائیواتی کو ملا ہے اور آپ کر رہے ہیں سپلاہ ساپ ہو گیا تو یہ سب چیزیں میں نیتا نہیں ہوں جب کس آپ سے صحیح کیا ہے غلط کا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے دلیتوں کے گھر جا رہے ہیں انگریج آپ کے گھر آئے کھانا کھانے آپ بولے کہ آپ پہلے نہا دھول لیجے ٹھیک سے ہم سابون دے رہے ہیں یہ میسے جانے دیش میں کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں تو اس سے کیا دلیت ورگ اگر جھانے کی کوشش کی جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے چندربان جی دلیت ورگ اب اتنا نا سمجھ ہے کہ وہ یہ نا سمجھ پائے کہ ہمیں صرف ووڈ بینک کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا یا آگے بھی اسی طرح سے کیا جاتا رہے گا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اب میڈیا بھی ایک لارج سکیل پر تمام تصویریں سامنے لاتا ہے آپ یہاں بول رہے ہیں ستہ پکش بول رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں یہ ان سب تمام چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے اور صرف سیاسی طور پر ڈلیت ورگ کو سادھنے سے اب کچھ نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ دیکھئے ڈلیت سماج کتنے کسٹ سے جیون گو جارہا ہے اسی کیرل ٹرمانکور میں جو ہے دریجوں کو موچھ رکھنے پر ٹیکس دینا پڑتا تھا ڈلیتوں کے ہاں جائے کوئی سواگت ہے دریجوں کیا کھانا کھانے جائے دریجوں کوئی بات کرے بی جے پی ہو آر ایس ایس ہو کانہریس ہو کامنیسٹ کوئی سب کا سواگت کرتے ہیں ہاں چاہے راہو گاندھی ہو پر سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک کول ہیومن بینگ سمجھتے ہیں ایک نہیں اگر ایک کول ہیومن بینگ سمجھتے ہیں تو دو گھٹنائیں سامنے ہیں جو اکباروں میں چھپی ہیں ہم نے کالبنک چیز نہیں بنا لی ہے جہاں پر دریجوں کو نہاد ہو کر تیار رہنے کے لیے سابون اور سیمبو بھیجا گیا اس کا مطلب کیا نکلتا ہے پتہ یہ اتر پدیش کوئی چھوٹا راج نہیں ہے چلے ٹھیک ہے اس چرچہ کو آگے اور بڑھائیں گے لیکن آپ کو یہ ضرور بتا دے کہ یو پی کے سی ام یوگی آدت تینات بھی اسی سلسلے میں اپنے سنسدیہ شیطر سے اس پوری مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جائزہ لیہ ہمارے سہدہ تانے آپ بھی دیکھئے پتہ پدیش کے مکہ منتری یوگی آدتنات آج سے دو دن کے گوڑکپور دورے پر ہیں اور ہم اس وقت جہاں پر موجود ہیں یہ کیمپیرگن ہے اور یہ ہرنامپور گاؤں ہے یہاں پر مکہ منتری جو ہے پہلے بھیم راو مبیٹ کر کی مورتی کا ناوران کریں گے اور اس کے بعد یہ سمرستہ بوجھ کا کارکرم رکھا گیا ہے جہاں ایک سو بیس جو دلی سماج کے لوگ ہیں وہ مکہ منتری کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کریں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسان کے لیے جو ہے مکہ منتری کے لیے وہ بچھایا گیا ہے اور جو کھانے کا منیو ہے اس میں دال بھی ہے چاول بھی ہے روٹی بھی ہے سبجی بھی ہے سلاک بھی ہے پوری بھی ہے اور جو ویدھائک ہیں جو یہ پورا کارکرم کرا رہے ہیں کیمپی ارگن سے فتح وہدر سنگھ جی وہ ہمارے ساتھ ہیں سر کیا ادیش ہے اس کارکرم کا دیکھیں ایک ورگ ریشیز کے لوگ جو بابا ساپ بھیم رہا امبیٹکر کا کر رہے ہیں سر سماج کے لوگ بھی اس میں آئے ہیں اور امبیٹکر سمیتی دوارہ یہ آئے جانے ہم لوگ سائیوگی ہیں اس میں اور نشی طرف سے مانی مکمتی جی دوارہ یہ بڑا قدم ہے اتر پردیش میں ایک بڑا یہ سندیش جانا رہا ہے یہاں سے اس پوروی اتر پردیش کے سودیر گاؤں سے جہاں یہ دلیت آبادی ہے پورے بڑے پیمانے پر لگ بگ یہاں 20,000 کی آبادی دلیتوں کی ہے تو ایک ان کو سممان دینے کا کام مانی مکمتی جی نے کیا ہے لیکن آپ جب بھی اس طرح ایکا کچھ کرتے ہیں دلیتوں کے ساتھ تو بیپس تو کہتا ہے کہ بھائیہ کھلی ووٹ پانے کے لئے بیجے پی یہ کر رہی ہے ووٹ کی پولٹکس ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی جاتور ویشیز کی راجنیت نہیں کی ہے ہم نے ہر سر سماج کے لوگوں کو سممان دینے کا کام کیا اور وہی کام ہم لوگ کیا یوگی جی یہاں سے چناؤ لڑیں گے ویدان سبھا کیونکہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں گے اس دیش سے تو نہیں ہے پورا کارکرم رکھا گیا ہے میں نے پہلے بھی کہا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پرمپوز یوگی آدھت ناج جی کے لئے میرے جیسے کئی کارکرٹا سیٹ چھوڑنے کے لئے دیا یعنی وہ لڑیں گے گورکپور سے یہ تو ان کو تین کرنا ہے یہ آپ نے سنا کیا کہنا ہے جو ویدائک ہیں فتح بہدر سنگھ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ دراصل کارکرم اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہاں پر جو دلیس سماج کا آبادی ہے وہ ونچیت ہے اور آج مکہ منتری جب یہاں آ رہے ہیں تو پرتیما کا بھی انعورن کریں گے اور اس سمرستہ بھوج میں بھی وہ شامل ہوں گے دیکھیں ضروری اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ مکہ منتری یوگی آدھت ناج کو ویدان سبا کا چناؤ لڑنا ہے گورکپور سے وہ چناؤ لڑنے کی بات کہہ رہے ہیں فتح بہدر سنگھ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا ایسے میں اس سمرستہ بھوج کا کہیں نہ کہیں ایک بڑا میسج بھی جرور جائے گا کیونکہ منہ مر کے ساتھ انبشک لازی میڈیا گورکپور تو دین خاص مہمان ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں چندربان جی ایک بار پھر سے آپ کی طرف رو کریں گے حالانکہ آپ کو ہماری ریپورٹ سے کہیں گلے شکوے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سر کی اگر یہ تمام تصویریں نہیں بنتی تو شاید ہم اس طرح سے پریزن بھی نہیں کرتے اور ہمارے سمداتا نے بھی ہاں پر بلکل سٹیک سوال پوچھا ہے کہ کہیں آگے اسے سادھنے کے مقصد سے تو یہ تصویر سامنے نہیں آ رہی ہے آپ سے سوال یہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ڈلت سماج جو ہے اس کا ویکاس کس طرح سے ہوگا کیونکہ راجنے تک پارٹیاں تو انہیں سادھیں گی اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے وہ ووٹ بینک مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن تصویر پھر بدلے گی کیسے دیکھئے پرسند کرنا میرا عدھکار ہے جو ماننے موکمنتری جی دلت لوگوں کیاں کھانا کھانے جا رہے ہیں جو اس کا مینو بتایا گیا ہے اس مینو میں وہ تو یوگی صاحب کا ہی مینو بنایا ہوا ہے یا ان کے لوگوں کا جب دلت پھوڈ آپ گوگل کر لیجئے سو کے بعد میں آبھی کر لیجئے دلت پھوڈ میں مانسہار تو ایک پرمو کانگ اس کا ہے اس میں مانسو اگر کچھ زکر نہیں ہے یہ کیسا دلت پھوڈ ہے تو مطلب آپ کو لگتا کہ تصویر اسی طرح سے بنی رہے گی تصویر کیوں نے بدلی ہے پورے اتر بھارت سے بیل ختم ہو گئی آج دلت محلوں میں بائیک ہیں کبھی ایک سائیکل آتی تھی تو اس کی پوجا ہوتی تھی کیوں نہیں چینج جایا ہے لڑکیاں سکول کالج جا رہی ہیں ستہ پکشو یا وپکشو ہر کسی کو اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کا پورا حق ہے کیونکہ ستہ پر واپسی ہر کوئی چاہتا ہے لیکن سب سے بڑی دکت یہاں پر یہ آتی ہے جب تصویر نہیں بدلتی ہے اس لئے سوال بار بار یہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سبینہ جی جیس پرکار سے ابھی چندرابان جی نے بات کی کوئی بھی سماج ہو جب شاہینہ جی نے انتیو دائی کی بات کی آپ کے میموریل بنانے سے یا صرف آپ کے گھر کا کھانا کھانے سے یا ان سے ملنے سے یہ بات نہیں ہوگی سوال آپ کے سامنے ہے آپ کیا میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ ستہ پکس میں کوئی پارٹی ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہے جب چیز بولتے وہ کر کے دکھے سیدھے طور پر آپ کہنا یہ ہے کہ vote bank کے لئے مضبوطی کے لئے تصویر سامنے آسکتی ہے لیکن اگر دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں تو انہیں پورا کرنا بھی یہاں پر سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے بہت شکریہ آپ تینوں کا ہی